بھئی اس کی کوئی ہمیشہادت بھی تو ملنے چاہیے کدھر دباؤ ہے اگر ٹریڈ ریلیشن کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو اس وقت شگر کی ضرورت ہے کورٹن کی ضرورت ہے انڈیا سے سستے دام مل جاتا ہے لوجسٹک کا کوئی مسئلہ نہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے all of the sudden موڈی صاحب کے رنگ جہن دوستو موڈی دیس میں آپ کا سوگت ہے دوستو آپ کو پتہ ہوگا بھارت پاکستان سے اچھے رشتے چاہتا ہے تو اس کے پاک میڈیا نے پروپاگینڈا گندا شروع کر دیا تھا کہ بھارت پر دنیا کا دباؤ ہے اور اس لئے بھارت اور پاکستان سے باتچیت کرنا چاہتا ہے تو اس ویڈیو میں پاک میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ بھارت پر دنیا کا دباؤ نہیں ہے دباؤ اصل میں پاکستان پر ہے کیونکہ پاکستان کی ایک کونومی نیچے جا رہی ہے اور پاکستان کے بیشنسمن پاکستان پہ دباؤ ڈال رہے ہے کہ بھارت سے اس سے اچھے کرو تاکہ بھارت اور پاکستان کے بیچ فیل سے ٹریٹ شروع ہو کیونکہ بھارت کی بینہ پاکستان کی ایک کونومی پوری ڈوب جائے گی اور بھارت سے پاکستان سچتے راو میٹیریل بھی مانگوا سکتا ہے جس سے پاکستان کو ہی مدد ہوگی تو پاک میڈیا یہاں پہ مان رہا ہے کہ بھارت پر کوئی ڈباؤ نہیں ہے اصل میں ڈباؤ پاکستان پر ہے دوستو یہ ویڈیو بہت ہی مزید آ رہا ہے تو اس سے آپ پورا ضرور دیکھئے گا تو چلئے اور انتظار نہ کر کے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں ناظرین پاکستان کی اقتصادی رابطہ کونسل نے اجازت دے دی ہے منظوری دے دی ہے کہ پاکستان بھارت سے چینی اور کپاس درامت کر سکتا ہے پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں ہمیشہ سے اتار چڑھاؤ رہا ہے اس اتار چڑھاؤ کو ڈسکس کریں گے کیا یہ جو آپ بہتری کی طرف جا رہے ہیں اس سے کوئی مصبت تبدیلی آنے کے چانسز ہیں اگر آپ نے بیرونی پریشر پر کیا ہے تب تک جب تک بیرونی پریشر رہے گا تب تک ہم دیکھیں گے حالات نورملائز چلتے رہیں گے لیکن جو ہمارا پرنسپل سٹانس ہے کشمیر کے اوپر اگر وہاں پہ آکے ہماری ٹاکس فیل ہو جاتی ہیں جو کہ ہم ماضی میں دیکھتے رہے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ بات آگے چل سکے گی یہ جو آج ٹریڈ ہوا ہے یہ کل پھر رک جائے گا تو ہمیں تو ایک لانگ لاسٹنگ سلوشن کی طرف جانا چاہیے یہ بالکل جانا چاہیے لیکن جیسے امکانات ہیں اس کے مطابق چلنا چاہیے اگر ہماری مرضی سے کشمیر کا مسئلہ فوری طور پر ہے یا دس سال میں لیکن ایک اپنی پوزیشن کو بالکل فروزن پوزیشن مت کیجئے اور یہ والی بات کہ بین الاقامی دباؤ ہے بھئی اس کی کوئی ہمیں شہادت بھی تو ملنے چاہیے کدھر دباؤ ہے اگر ٹریڈ ریلیشن کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو اس وقت شگر کی ضرورت ہے کارٹن کی ضرورت ہے انڈیا سے سستے دام مل جاتا ہے لوجسٹک کا کوئی مسئلہ نہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے all of the sudden مودی صاحب کے روائے میں اتنی لچک کیوں آئی کہاں لچک آئی ہے تھوڑی بہت لچک آئی ہے وہ کہاں لچک ہے انہوں نے جو خط لکھا ہے اس میں دوبارہ اپنا وہی ٹیروریزم کا ذکر کیا ہے کہ free of ٹیروریزم and all that اس ماحول میں بات چیز ہونے چاہیے تو کہاں ان کے روائیے میں بنیادی تبدیلی نہیں آئی نہ ہمارے روائیے میں یہ ہمارے پر زیراعظم نے جواب دیا ہے کہ کشمیر سمی دیگر مسائل کے حال کے ساتھ مسئلہ حالوانا چاہیے جونہ ملکوں نے اپنا ربائیتی موقف قائم رکھا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے لیکن ساتھ میں ہی ایک جو frozen situation تھی اس کو unfreeze کیا گیا ہے اور اگر کوئی رستہ کھلتا ہے اگر سیر قریب کے پر کوئی بات ہو سکتی ہے سیاچیت پر کوئی بات ہو سکتی ہے تو کیوں نہ کی جائے بات اگر کنال وارٹر کے اوپر جو انڈیا میں تعلقات میں دوبارہ بات چیز شروع ہوئی ہے تو کیوں نہ کی جائے صرف یہ کہہ کہ جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا کوئی اور چیز نہیں ہونے والی میں نہیں سمجھتا کہ یہ stance تو ہے پاکستان کی قومی مفاد میں جنرل صاحب آپ کی جانب بڑھوں گا جنرل صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ جو لچک چاہے وہ تھوڑی آئی ہے وہ مودی صاحب کا اپنی ایک strategy ہے اپنی ایک policy ہے جس کو لے کے بھارت کو چل رہے ہیں یا وہ external pressure جس کی شاہد امین صاحب negate کر رہے ہیں وہ بالکل نہیں ہے اس طرح کی کوئی شہادتیں نہیں ہیں تو وہ element آپ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں ہے ہندوستان اپنے مقاصد جیسے حاصل کرنا چاہتا ہے اس طریقے سے کر رہا ہے تو اس کی اوپر کیا دماؤ آنا ہے جو کیشمیر بہتر سال سے ایک حل طلب معاملہ تھا اور یون resolution کے مطابق اس میں plebiscit ہونا تھا اس کو سرے سے ہندوستان نے کہا نہ یہ حل طلب معاملہ ہے نہ یہاں plebiscit ہوگا نہ اس موضوع پر ہم کوئی بات کرنے کو تیار ہیں یہ integral part ہے انڈیا کا and that's the end of it اگر یہ position ہندوستان نے لی ہے اور اس سے وہ ایک انچ بھی پیچھے نہیں آٹ رہا تو کون سا دباؤ ہے جو ہندوستان کی اوپر ہے میں سمجھتا ہوں اگر کوئی دباؤ ہے تو وہ ہماری اوپر ہے کہ اپنے تعلقات بہتر کرو اور جس طرح بھی شاہد امین صاحب کو سب کچھ اچھا نظر آ رہا ہے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جنہیں سب کچھ اچھا نظر آ رہا ہے تو اگر کشمیر ایک issue ہی نہیں ہے اس کی اوپر بادشیت ہی نہیں ہونی آپ ایک خط لکھ دیں یا یون میں جا کے تقریر کر دیں لیکن اگر ہندوستان اس کو issue ہی نہیں سمجھتا تو آپ کون سے negotiation table پہ بیٹھ کر کس موضوع پہ بات کریں گے trade تو پہلے بھی ہو سکتا تھا ثقافتی طائفے پہلے بھی جا سکتے تھے اور جاتے رہے ہیں cricket ہم پہلے بھی کھیلتے تھے آئندہ بھی کھیل سکتے ہیں یہ تو اگر آپ کشمیر کو نظر انداز کر دیں تو پھر تو سرکری کا اور سیاستین بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے وہ بھی ال ہو جائیں گے اور اگر حل نہ ہو تو پھر ان کے ساتھ بھی گزارہ کریں جس طرح کشمیر ال نہ ہونے سے گزارہ کر رہے ہیں تو اگر مقشد یہ ہے کہ آپ اپنے اندر اتنی flexibility لانے کو تیار ہو گئے ہیں کہ کشمیر اگر negotiation میں شامل نہ ہو تب بھی بات ہو سکتی ہے تب بھی trade ہو سکتا ہے سفارتی تعلقات تب بھی بحال ہو سکتے ہیں کل تک تو ہندوستان دہشت گدی کی بات ہم سے کر رہا ہے کل تک تو جو ہم dossiers جمع کر آ رہے تھے بیس نیویمبر کو ان میں کہا گیا تھا کہ 66 کیمپ ہیں افغانستان میں جہاں سے ہندوستان پاکستان کے اندر دہشت گدی کروا رہا ہے کل یہ بھی کہا گیا تھا کہ ہماری stock exchange پر ہندوستان نے عملہ کروایا جو کشمیر جو چائنہ کا کانسلیٹہ کراچی میں اس پر بھی انہوں نے عملہ کروایا اور کلبوشن یادیو کے انڈر وہ پورا نیٹ ورک آپریٹ کر رہے ہیں بلوچستان میں وہ بھی ایک حقیقت تھی اگر وہ حقائق اپنی جگہ پہ موجود ہیں اور پھر نرندرہ مودی ہمیں کہہ رہا ہے کہ دہشت گدی سے ماورہ ہم سے بات کریں تو پھر کشمیر میں تو کوئی evidence آج تک ہندوستان لا ہی نہیں سکا کہ ہم کشمیر میں مداخلت کر رہے ہیں اگر آپ کا point سمجھوں میں میں آپ کا point سمجھوں چلے دوستو اس ویڈیو پر بات کرتے تو پاک میڈیا جو ایک پروپرگنڈا کر رہا ہے کہ بھارت پر دنیا کا ڈباؤ ہے اور کئی ڈیس بھارت پر ڈباؤ ڈال رہے ہیں کہ آپ پاکستان سے اس سے اچھے کریں تو یہ ڈیس کون سے ہے اور پاکستانی میڈیا ایک خبر چلا رہا ہے کہ یو ای اور سعودی عربیہ یہ ڈیس ہے تو کئی ڈیو ای اور سعودی عربیہ بھارت پر کبھی بھی ڈباؤ ڈال سکتے ہیں کہ آپ کشمیر پر کنپرمائز کریں تو یہ اجیب و گریب چیز پاکستان بول رہا ہے اور پاک میڈیا جو کہا کہ یہ ڈباؤ ہٹے ہی بھارت فیل سے پاکستان سے جس تے خراب کر دے گا تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ بھارت پر کسی کا ڈباؤ نہیں ہے اور بھارت پاکستان جس تے خراب ہونے کے پیچھے امران خان تھا امران خان نے موڈی جی کے بار میں جیسی گھٹیا ٹویٹ کی تھی اس کے بعد موڈی جی امران خان کو مو کیوں لگاتے ہیں تو بھارت پر کسی کا ڈباؤ نہیں ہے تو اسی لئے یہ کہنا کہ یہ ڈباؤ ہٹے ہی بھارت فیل سے پاکستان سے جس تے خراب کر دے گا تو یہ کہنا غلط ہے کیونکہ ڈباؤ ہے ہی نہیں اور دوسری بار بھارت اور پاکستان کے coach خراب ہونے میں امران خان کا ہاتھ ہے تو امران خان کو پہلے مولدی جیسے مเ غلط ہوroyableчит مانگنی چاہیے پھر بار thinks use牛 موسیقا امران کھان کو زبان grabbing رکھنا چاہیے پاک میریہ کہہ رہا ہے کہ कیچن دیش کب ہو ہے یہ پاک میریہhhh نہیں کہہ رہا WITH یہ امریکہ ہے کبھی کہہ رہا ہے یہ ساؤڑی رویہ ہے کبھی کہہ رہاrov ہے یہη ہے اور اب پاکستان کہہ consider��ən چین۔ چین نے بھارت کو مشبور کیا یہ عجیب چیز پاکستان کہہ رہا ہے تو اس میں پاک میریہ کا بندہ国 ہے کہ یہ کہنا غلط ہے کہ کسی کا بھی دوا ہے کیونکہ اگر دوا ہو تھا بہت ہے اور پاک میڈیا یہ بھی صحیح ہے کہ بھارت اپنے پوزیشن سے نہیں آتا بھارت ابھی بھی کہتا ہے جب تک بھارت پہ آتنگ کی حملہ ہوٹا لے گا تب تک کوئی باتچیت نہیں ہوگی تو اگر آتنگ کی حملہ پر پاکیشن بھارت سے باتچیت کرنا چاہتا ہے تو بھارت ضرور پاکیشن سے باتچیت کرے گا تو اس میں بھارت کہاں ہٹا ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آتا تو پاک میڈیا کا بندہ یہاں پہ صحیح کہہ رہا ہے کہ بھارت اپنے پوزیشن سے نہیں آتا اور پاکیشن جو کسیت کی بات کرے کہ کسیت کے بینہ ہم کوئی باتچیت نہیں کریں گے تو نہیں کرنی تو نہیں کرنی بھارت کو کوئی فرق نہیں پڑتا اور کسیت بھارت کا ابھینا ہنگس بن چکا ہے تو پاکیشن اگر کسیت کے بینہ باتچیت نہیں کرنا چاہتا تو پاکیشن کی مرضی ہے آرٹیکل 370 کسیت میں آجسٹور کبھی نہیں ہوگا تو پاکیشن کا یہ سپنا بھی دیکھ رہا ہے کہ آرٹیکل 370 اس کے پاس رسطور ہو جائے گا کسیت پر تو یہ کبھی نہیں ہونے والا اور پاک میڈیا کے بندے نے یہاں پہ صحیح کہہ کہ ابھی پاکیشن کا بھارت کی زیادہ ضرورت ہے کیونکہ پاکیشن میں بھی کورٹن اور سکر کی کمی ہو رہی ہے اور پاکیشن سر کا یہی کورٹن اور سکر دوسرے دیسوں سے زیادہ کمت دیکھے کھریٹ رہی ہے اگر بھارت اور پاکیشن کے بھی زیادہ اچھے ہو گتے تو وہ وہی کورٹن اور سکر بھارت سے بہتی جلدی اور بہتی کم ڈاؤں پر کھریٹ پاتے تو یہاں پہ پاک میڈیا کے بندہ سے ہی کہہ رہا ہے کہ ابھی پاکیشن کی ایکونومی بہتی خراب حالت میں ہے اور بھارت سے اگر پاکیشن نے زیادہ اچھے نہیں کیے تو پاکیشن کی جو ٹیکسٹائل انڈریسٹی ہے وہ پوریٹا سے دوب جائے گی اور پاکیشن کی ٹیکسٹائل انڈریسٹی اگر پوریٹا سے دوب جائے تو پاکیشن کی ایکونومی اور بھی نیچے چلی جائے گی اور پاکیشن کی حالت دیبالیا ہونے جیسی ہو جائے گی تو پاک میڈیا کے بندے نے صحیح کر کہ ابھی بھارت سے ٹریٹ پاکیشن کی مجبوری بن چکا ہے اور پاک میڈیا جو ایوینز جیسیوزیسن کی بات کرتا ہے کشمیر پر تو وہ وائٹ ہو چکا ہے سملا مہائیڈے کے بات تو یہ کہنا ہے کہ ایوینز جیسیوزیسن ابھی بھی سٹین کتا ہے یہ بلکلی غلط ہوگا اور ایوین نے بھی ایک بار کہہ دیا کہ ایوینز جیسیوزیسن وائٹ ہو چکا ہے اور اب وہ لاغو نہیں ہوتا تو پاکیشن اگر ابھی بھی ایٹی ہاس میں رہنا چاہتا ہے تو پاکیشن ہی مجبوری ہے تو ایوین کا ابھی کشمیر پر کوئی بھی جیسیوزیسن نہیں ہے اور پاکیشن کو یہ ماننا چاہیے تو پاکیشن اس میں غلط ہے کہ ایوین کا جیسیوزیسن ابھی بھی کشمیر پر سٹین کرتا ہے اور پاکیشن جو کہہ رہے گیا کہ کشمیر ٹیبل پر نہیں ہوگا تو اور کس چیز پر بات چیز ہوگی تو بھارو اور پاکیشن میں بیچ کشمیر کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں تو اس پر بات چیز ہوگی کشمی ٹیبل پر نہیں ہوگا کیونکہ کشمیر بھار کا حصہ بن چکا ہے اور آنکہ میں یہ کہوں گا کہ دیکھتے کی فیوچر میں کیا ہوتا ہے کہ پاکیشن بھار کے رسطے اچھے ہوتا ہے یا نہیں دوستو یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت سکی ہے اور ہمارے چینل کو سسکرائب کرنا منت بھولے گا تھانکیو بری مچ موسیقی